سمتا تھا کہ لڑکا میک اپ کرتی ہے لیکن اس نے تو میک اپ کی انتہا کر دیا ہے تو بیورد السلام علیکم میرے پیارے برز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریا سے ہوں گی اور اللہ کے فضل و قرآن ہم سے ہم بیٹی ہیں جو میرے بہر بھائی دکھ اور تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ اور تکلیف کو جھائے دور کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بیٹیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری چھوٹی سی کرسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائز ضرور کرنا ہے تو بیورد آپ کے سبسکرائز کرنے سے کسی غریب کی ذہن کی بان سکتی ہے تو بیورد آج جو ہے ہم تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے ہم پیاری کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آج جو ہے ہم تیار ہو کے پہنے جا رہے ہیں اور دوسرے گاؤں میرے گھر والے کی بہنیں ادھر جو ہے ہم پہلے کبھی نہیں گئے پہلے ایک بار رہے تھے اور اب جو ہے ہم دوسری بار جا رہے ہیں وہاں تو بیورد اکرہ اور صداح جو ہے نہا کے آ گئی ہیں اور ابھی جو ہے ان کی میں تھوڑی سی تیاری کرواتی ہوں اور زارہ جو ہے اس کا ابو جیس کو ہم باہر جو ہے محلانا ہے تو ابھی آپ رس سے یہ بھی شیر کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں بچوں کی تیاری کرواتے ہیں تو ادھر آو ادھر ادھر کھڑو ادھر تو بیورد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکرہ جو ہے میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ سے کتنی بڑی ہو گئی ہے اور زارہ بھی زارہ سے جو ہے صداح جو ہے بڑی ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ سے زارہ سے چھوٹی لیتی ہے ویسے ہی یہ ہے اسے بڑی اور یہ بھی بڑی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے تینوں میرے بیٹیں جو ہے بڑی ہو جائے گیا ہو جائیں بیورد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاہر جو ہے دھوپ جو ہے بہت ہی تیز نکلی ہوئی ہے اور گرمی جو ہے پورے جوش میں ہے ویورد زارہ کابو جو ہے زارہ کو نلا رہا ہے تو اس کو بھی ادھر لے پیاتے ہیں تو بیورد اسلام علیکم میرے کرتا ہوں کہ آپ سب خیر گھری ہوں گے اور اللہ کے فضل اکرام سے میں بھی ٹھیک ہوں تو بیورد بیگم شاہب نے آپ کو بتایا تو ہوگا کہ ہماری تیاری کہاں جانے کی ہے تو میں نے سوچا آپ جو ہے اندر کام کر لو میں زارہ تو محلا کے تیار کر لیتا ہوں یہ کہتی ہے نہیں زارہ کہتی ہے باس مجھے آپ ہی نہیں ہے بہت زیادہ ہے تو یہ سارا دن جہاں ادھر پہ نہاتی رہتی ہیں کیونکہ یہ گھاروں تو آتی ہی نہیں ہے سارا دن ادھر ہی نہاتی رہتی ہیں گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور بچے جو ہے پانی کے بغیر جو ہے رہی نہیں سکتے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے اصل میں بیورد بیورد ہماری جو یہ نکی ٹویلہ اس پہ سارا دن راش لگا رہتا ہے تو جب بھی یہ فری ہوتی ہے پھر زارہ اکرا سدہ یہ تینوں آ جاتی ہے باس یہ نہا کے پھر جا کے پنکے پہ سو جاتی ہے تو بیورد تیم جو ہے وہ کافی ہو گئے ابھی چلنے کی تیاری کرتے ہیں تو بیورد بیگم کو جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج یہ کیسی لگ رہی ہے میں تو سنتا تھا کہ لڑکیاں میک اپ کرتی ہے لیکن اس نے تو میک اپ کی انتہا کر دی ہے تو بیورد ماشاءاللہ سے پیرے بچے جو ہے تیار ہو گئے لیکن جب میں اندر آیا پھر مباسی بات کے لگا میں نے کہا میں اپنی بیگم کو ڈھوڑ گیا ہوں جب اس نے پیچ آواز ماری نا کہ اکراو کے ابو میں یہاں کھڑی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ گرمیاں جو ہے بہت ہی زیادہ ہیں ادھر اور ہمارے گاؤں میں اور کہیں آنا جانا ہو تو ایسا تھولا سا جو ہے میک اپ لگانا پڑتا ہے اپنے چہر پہ کیونکہ اتنا رنگ جو ہے اتنا ساملا ہو گیا ہے کام کر کر کے باہر گرمیوں میں کام کر کر کے کوئی ہمارے گھر میں ایسی بغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن گھر کے کام جو ہے وہ بھی کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو کیا کریں پڑتے ہیں ایسا جو ہے کرنا پڑتا ہے تو ابھی بات جب یہ میں اس کو بیا کے لے کے آیا تھا تو اس بار اس نے میک اپ کیا تھا یہ آج کر رہی ہے پہلے تھوڑا باتا کرتی ہے میں ایک بار پالت بھی جاؤں گی وہوں بھی میک اپ کرواؤں گی اور آپ بی بات سے ضروری شیئر کروں گی جب میرے بھائی کی شادی ہوگی تو ابھی بات میک اپ کرنا چاہیے لیکن بڑے جو لڑکے ہیں انہیں جو کواریاں ہوتی ہیں جو یہ بہت شادی شدہ ہوتی ہیں انہیں کرنا چاہیے لیکنے پڑتے ہیں تو ابھی بات ماشاءاللہ سے جو ہے تیار ہو چکے ہیں زہرہ بیٹی جو ہے وہ تھوڑی لیٹ تیار ہوئی ہے کیونکہ یہ اس کو میں نہاں لے گیا تھا اور یہ خود ان کے نہاں لیٹ ہو گئی ہے گرمی ہے تو یہ ابھی بیگم چاہتے جو ہے میں تیار کر رہی ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ میری اکرا بیٹی جو ہے وہ کپنے پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے میری تین یا بیٹے ہی پیاری ہیں تو ابھی جو ہے مجھ پہ ہاتھ رہی تھے اور کہہ رہی تھے کہ آپ جو ہے موہ پر جو ہے کیا چیز لگا رہی ہو جائے تو ابھی باہر جب انسان جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے گھر کے کام وغیرہ کرتی رہتے ہیں تو ہمارا گھر ہمارا چہرہ جو ہے تھوڑا سا ساملا ہو جاتا ہے تو ابھی جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کیسے لگ رہی ہی تو ابھی باہر میں کبھی عورتوں کو میڈا کرتے ہو شہی کا نہیں جانا تو ابھی جب اسے دیکھا تو میں تو ویسے سچی مجھے ڈار گیا تھا کیونکہ میں کا ویسے کرنا تو چاہیے لگ اچھی چیز ہے لگ رہی اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا جو ہاں وہ مٹھ میں آ گیا تھا یعنی کہ میرا جیگر ابھی تک کام رہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں میری بیگام صاحب اچھا رہ کو کیا ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے ماشاء اللہ سے یہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور اللہ تعالی اس کی خوبصورتی ہم بھی شہدر قرار رکھے اور ان تمام مہن بھائیوں کی خوبصورتی در قرار رکھے تو ابھی ہمیں جو ہے تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں ہماری گاڑی جو ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے چلو بیٹا چلو بیٹا چلو بیٹا چلو اکھا اپنی کو لے زارہ یہ بھی ساتھ لے کی جائے گی یہ ہزارہ یہ رکھت ہو پاپشی پہ آگے کھلنا چا بکشوں تو ابھی بہت پیا ہمیں ہوجوکے ہیں اور ابھی ہم جھا رہے ہیں تو بید یہ جو رکھا ہے یعنی کہ یہ سینینجی رکھا ہے اور یہ میرے دوست کا ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھا چلتا ہے تو یہ ان کے تین ٹائروں پر چلتا ہے لیکن یہ ہوادار سواری ہے اس میں اگر پوری فیملی بھی آج ہے تو اس کو بیٹھنے اور سیر کا مزا ہی کچھ آ رہا ہے تو انشاءاللہ جب یہ چلے کا تھوڑی سی ویڈیو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسے چلتا ہے اور جو شاید بھائی ہے وہ کیسے چلاتا ہے تو بیواز آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھی رہنا ہے اب یہاں ہم تھوڑا سا آگے جال کے تھوڑا سا اور بھی آپ کو شوٹ دکھانے والے ہیں تو چلے پیگم صاحبہ چلو چلو ٹھیک ہے تو بیواز یہ ہوتی ہے مہنہت مزدوری دیکھیں 45 سنٹی کریڑ پہ گرمی ہے اور یہ بھائی جان جو ہے اپنے بچوں کی روزی کے لیے جو آتے سے میٹھے ٹکڑے بنتے ہیں وہ ہی بیچ رہے ہیں یہ چکر بیوازی سے ٹکڑے بھی لیں گے اور آپ کو سامنے دکھائیں کہ یہ کھکڑی پڑی ہوئی ہے شاید آپ نے پہلی بار نام سنو تو وہ بھی خریدیں گے بیوازی سے ٹکڑے بھی لیں گے بیوازی سے ٹکڑے بھی کھا لیں تو پوچھتے ہیں بیٹا کیا رائٹ ہے یہ اچاس روپے اچاس روپے کے لوگ تو بیوازی سے سرائی کی زبان میں تو ہم تھوٹ کہتے ہیں لیکن میرے خیال تو بھائی زبان میں اسے کھٹڑی کہتے ہیں تو بیوازی سے ٹکڑے بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سیل کر رہا ہے تو اس سے بھی خریدتے ہیں بیوازی سے ٹکڑے لیتے ہیں اور آپ بیوازی سے ٹکڑے بھائی کے لئے دعا کرنے تاکہ یہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے کھلا پلا سکے اور چیز آپ کو دیکھاتے ہیں یہ سکی روٹیاں ہیں جو یہ لے کے سیل کر کے پھر شام کو بچے پیٹ کے لئے پکشن ڈھگوچ لے کے جاتے ہیں تو آپ بیوازی سے ہماری چھوٹی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بھائی کے لئے خاص طور پر دعا کریں چلا بھی ہم ٹکڑے لکھتے ہیں بزارہ جو آئے میں بلا رہی ہے چلتے ہیں 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 چلتے ہیں